ایکٹیو نیوز چینل خبریں وہی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدیکی نظر دنیا بھر کی خبریں آپ تک پہنچائے اسلام علیکم ناظرین ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ کی جانب سے والنٹر اسرہ کی طرف سے ایک سو دس لوگوں میں ترکاری تقسیم کی گئی دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ حسین کی ایک ریپورٹ موسیقی 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 بیماری سے نجات ملے محفوظ رکھے اللہ اس بیماری کو جرد سے اس کا خاتمہ کرے ہم تمام کو سہے دیں اس لوگڈون کی وجہ سے غریب لوگوں کا کھانا پینا بہت مشکل ہو گیا ہے ان سب کے لیے ایف ایم ایٹرس آگے آیا ہے ہر جگہ لوگڈون کے لیے خصوصاً راشن پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں اور ساتھے ساتھ ویجیٹیبل بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ برکاتہ ہو میں سیدہ عریفہ فاکیمہ شوشل برکر ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ کی ویلینٹین ہوں اور میں الاریفہ شوشل ویلفر فانڈیشن کی پرسیڈنٹ ہوں ہمارا ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ جو ہے یہ ایک بہترین کام کر رہا ہے عوام کی خدمت کر رہا ہے اور ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ کی جاہیب سے انجیو یہاں ترکاری پہنچی ایک سو دس لوگوں کے لیے جو ہم یہاں پہ ٹوکن سسٹم کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں تاکہ صحیح جگہ اور دور ٹو دور ایک ایک گھر میں یہ چیز پہنچ جائے اور زیادہ لوگوں کی بھیر بھار نہ ہو لہٰذا ایف ایم ایس ویلفر ٹرسٹ ایک بہترین فانڈیشن ہے جو دنیا بھر کے کونے کونے میں ضرورت مندوں تک اپنی مدد پہنچا رہا ہے میں شکر گزار ہو ایف ایم ایس اور ہمارے عارف بھائی اور تمام ویلینٹائن کی اور دونرز کی جو دونرز ایف ایم ایس کو اپنے دونیٹ کرتے ہیں وہ بہت بڑا اور بہترین کام کر رہے ہیں میں انہیں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آج آپ کی وجہ سے ان مستحق لوگوں تک یہ راشن اناج ترکاری جو بھی وہ بھیستے ہیں انجیوز کے پاس شوشل ورکر کے پاس بہت باخوبی اور بہت اچھی طریقے سے پہنچتا ہے اور عوام میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں ہم بین تا شکر گزار ایف ایم ایس کے ہماری طرف سے ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں ان کے حق میں دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہاں میں کامیابی دیں اور انہیں بلند وعالی مقام عطا فرمائیں اور ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اور ایف ایم ایس کی تمام کوششوں کو قبول فرمائیں اسلام علیکم آپ کتنے پاکٹ ڈسٹریبٹ کریں مڈا مبی ابھی دیکھیں ایک سو دس پاکٹ تھے یہاں پہ تو ایسے تو بہت مکانہ تھے لیکن یہ ایک ایڈیا محدود ہے تو ایک سو دس گھر میں ایک فون نمبر لیا گیا اور وہاں پہ نام لکھا گیا اور انہیں ٹوکن کے ٹائپ میں میری سکنیچر کر کے اور ایک نمبر لکھے دیا گیا تاکہ وہ لوگ آئیں اور اپنے حقہ یہاں سے لے کر چلے جائیں تاکہ اس میں شوشل ڈسٹنٹ بھی قائم رہے اور کورونا وارد جیسی جو خطر لکھ ویرس پیدا ہے وہ بھی محفوظ رہے اور ہم بھی محفوظ رہے سکتے ہیں جی اور 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 اور